اسلام علیکم دو ہفتوں تک اس سے کم ٹائم کے اندر جو سعودی عرب کے فارن منسٹر ہیں فیصل بن فرحان وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہی ہیں اور اس دورے کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے جو تجزیہ نگا رہے ہیں وہ جے کہنے کی یہ دورہ دو اور ڈائی ہے اگر پاکستان اور سعودی عرب کی تعلقات اس دورے کے بعد بہتر نہیں ہوتے تو یقین کر لیجئے کہ کبھی بہتر نہیں ہوں گے اور اگر دونوں تم دونوں ممالک اس دورے کے بعد ایک دوسری طرح تعلقات بہتر کر لیتے ہیں تو پھر یہ بہتر تعلقات ہمیشہ کے لیے چلنے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت سعودی عرب کے مقابلے میں جو روس ہے وہ پاکستان کے پاس جیلی کی زیادہ مدد کرنے کے لیے میدان میں آ چکا ہے سعودی عرب کے مقابلے میں روس جو ہے وہ پاکستان کو بہت ساری آفرز بھی کر چکا ہے اور ایک ملاقات میں آپ کو مذہب کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو فیصل بن فرحان ہے یہ جو پاکستان کا دونہ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس سے پہلے روس کے فورن منسٹر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور پھر اسی فورن منسٹر سے ان سے پہلے پاکستان کے وزیری آزم عمران خان ملاقات کر چکے ہیں اور اس ملاقات کی اندر روس نے واضح پیغام پاکستان کو دے دیا تھا کہ آپ نے گھبرانہ نہیں ہے اگر آپ کے دوست ممالک سعودی عرب یا دوسرے ممالک متحدہ عرب امراض جو ہیں وہ آپ کو چھوڑتے ہیں یا آپ کو بلیک میل کرتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے تنگ نہیں ہونا آپ نے گھبرانہ نہیں ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم پاکستان کے اندر انفیسمنٹ کریں گے کہ پاکستان کے جو مزدورن کو روزگار ملے گا پاکستان کے اندر سے بے روزگاری کا خاتم ہوگا پاکستان کے دیگر مسائل ختم ہوگے اور دوسری جو چین ہے وہ بھی پاکستان کو صرف اس لیے مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب جیسے ملک کی بلیک میلنگ میں نہ آئے اور جس طرح پچھلے دیرے کچھ دن کچھ عرصے کے دوران مزدوروں کے حوالے سے کرز واپس کرنے کے حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان کو بلیک میل کیا تھا تو اس بلیک میلنگ سے نکالنے میں بھی روس اب کھل کر سامنے آنے کی کوششوں میں ہیں ایک جانبی ناظرین روس اور سعودی عرب کی جو تعلقات ہیں وہ اتنے گمبیر ہوئے ایک زمانے کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے دوران کہ جب دونوں ممالک کا تیل کی پروڈکشن کے اوپر مسئلہ چلا باتچیت ختم خراب ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو سعودیہ نے ٹیسل کے اندر روس کی ٹیسل کے اندر تقریباً اکاسی میلین بیرل پرڈے جو تیل ہے وہ جو پہلے نکالنا تھا اکاسی میلین بیرل پرڈے اس کی رفتار بڑھا کر اس کی پروڈکشن بڑھا کر ایک کروڑ بیس لاکھ بیرل ایک کروڑ بیس لاکھ بیرل پرڈے کر دی تھی کہ روس کو دھچکا لگے مگر روس ریلیکس رہا روس اتمنان کے ساتھ رہا ٹھیک ہے کہ آپ بڑھا رہے تو بڑھائیں اور اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا یعنی کہ سعودی عرب نے جو تیل ایکسٹرہ بنایا اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ چین نے اٹھایا چین نے آنے والا چھے ماہ کے لیے بوگنگ کروا دی کہ آپ ہمیں تیل بیٹھے رہو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم آپ کو پیسہ دیتے رہیں گے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ پھر سعودی عرب جو ہے وہ روس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اب ایک مرتبہ پھر جو فیصل بن فرحان ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور جو پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ نگا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ جو دورہ ہے یہ do or die ہے اگر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہونے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے سعودی عرب کو تو بھی ٹھیک ہے ہمیشہ کے لیے دوستی جو ہے مضبوط ہو جائے گی مگر اگر اب پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو دنیا کو مان لینے چاہیے پاکستان کو مان لینے چاہیے کہ یہ تعلقات پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ایک طرف پاکستان کے ساتھ روس کھڑا ہے چین کھڑا ہے جو کسی صورت بھی سعودی عرب کو منظور نہیں ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کو بلکل پسند نہیں کیا جاتے ہیں دونوں ممالک کی جانب سے اور دوسری طرف پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے روس اور سعودی عرب اب آنے والے وقت کے اندر ناظرین اگر یہ جو فیصل بن فرہان ہے یہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور دورے کے دوران اگر تعلقات بہتر نہیں ہوتے ہیں تو قوم مان لے قوم یقین کر لے قوم اس بات کو یاد رکھیں کہ پھر ہمارے تعلقات سعودی عرب سے کبھی بہتر نہیں ہو سکیں گے اور اگر بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر سعودی عرب کے ساتھ دنیا کے کوئی طاقت ہمارے تعلقات جو ہے وہ مزید خراب نہیں کر سکیں گی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ آنے والے وقت کے اندر سعودی عرب اور پاکستان کی تعلقات جو ہے مزید بہتر ہوتا کہ جہاں پاکستان کے ساتھ روس کھڑا ہے جہاں پاکستان کے ساتھ ملائشیا کھڑا ہے جہاں پاکستان کے ساتھ ترکی کھڑا ہے جہاں پاکستان کے ساتھ چین کھڑا ہے پاکستان کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ سعودی عرب بھی کھڑا ہو جائے اور پاکستان کی مضبوطی میں اپنا کردار اسی طرح ادا کرے ج دیگر ممالک کر رہے ہیں